اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا قسید وعلا آلہ و صحبیہ و بارک و سلط سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم ناظرین پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نظیر امان غازی حاضر ہے ناظرین اکرام حضرت ابو علیس محمد برکت اللہ صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تعلیف اسماء نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اس میں مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں سیدنا قسید صدقات صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار قسرت کے ساتھ صدقہ کرنے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں کہ حضور خاتم النبی جین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک مومن کے وہ آمال اور نیکیاں جن کا ثواب اسے موت کے بعد پہنچتا رہتا ہے ان میں سے ایک وہ علم ہے جو اس نے سکھایا اور پھیلایا دوسرا نیک بیٹا ہے جو اس نے پیچھے چھوڑا تیسرا قرآن مجید ہے جو اس نے ورثہ میں چھوڑا چوتھی مسجد جو اس نے تعمیر کی پانچوہ مسافر خانہ جو اس نے تعمیر کرایا چھٹی نہر جو اس نے جاری کرائی ساتوہ صدقہ وہ ہے جو اس نے اپنی زندگی اور صحت کی حالت میں اپنے مال سے نکالا ان تمام آمال کا ثواب اسے موت کے بعد بھی پہنچتا رہتا ہے ناظرین کرام رحمت ربی اور اس کے قلزم رحمت جو ہے وہ جب کسی آدمی کو اپنے دامن میں سمو لیتی ہے تو پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ حبشی غلام بن جاتا ہے امام اور پھر اس امام کا مقام یہ ہوتا ہے کہ اس کا غلام اور شاگر بن جاتا ہے اماموں کا امام آج ہماری ممدو شخصیت وہ عظیم تابعی ہیں جن کا مقام حدیث کی دنیا میں اتنا بلند ہے کہ امام باکر علیہ السلام جیسی شخصیت کہتی ہے کہ حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے تم عطا بن ابی ربا کے پاس جایا کرو عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ جنین القدر صحابہ جب کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جب عطا تمہارے درمیان موجود ہے تو اس سے جا کے مسائل پوچھا کرو ہمارے پاس کیوں آتی ہو یہ ہستی وہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی ذہانت اور علوم کا ایک منبع تھے اور ایسے لگتا ہے چنیدہ جیسے رب تعالیٰ چن لیتا ہے نا بعض لوگوں کو یہ ان لوگوں میں سے تھے بیس برس تک مسجد کی جو فرش تھا وہ ان کا جو تھا وہ بچھونا بھی رہا اور ساری رات عبادت کرنا اور تحجد میں دو سو آیات کریمہ تلاوت کرنی اور پھر جو ان کا کمال کے ایک انکساری کا معاملہ ہے کہ جب کوئی ان سے ملنے آتا یہ علم کے کوہ صفا تھے میں جب آپ کو ان کے شاگردوں کے نام بتاؤں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا یہ کتنے بڑے امام تھے امام زہبی ان کے شاگردوں میں ہیں امام زہری ہیں امام مجاہدہ ہیں امام آمش ہیں اور اماموں کے امام امام آزم و نیفہ رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ ان کے شاگردوں میں جنہوں نے ان سے اقتصاب فیض حاصل کیا ہے اور امام آزم فرماتی ہے کہ میں نے عطا سے بڑا اس دور میں کوئی آدمی نہیں دیکھا یہ ان کا مقام تھا امام شافیوں امام آزم و نیفہوں امام و زائیوں سب ان کی تعریف میں رتب اللساء ہیں کیوں نہ ہوتے انہوں نے علوم کن سے حاصل کیے تھے جن صحابہ سے عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن عمر بن آس عبداللہ بن زبیر عسامہ بن زید جابر بن عبداللہ زید بن ارکم حضرت ابو دردہ حضرت ابو سعید خدری حضرت ابو ذرغفاری اور حضرت ابو حریرہ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ امت کی ماں جو ہیں ان سے حاصل کیا اور ان کی جو ستر حج انہوں نے فرمائے تھے اور خاص طور پر تنائی میں رہتے دروازہ بند ہوتا اپنا علم پڑھتے رہتے یا کوئی طالب علم آتا اس کو پڑھاتے تو جب کوئی دروازہ آکے کھٹ کھٹ آتا تو اندر سے پوچھتے کہ کیا بات ہے کس لیے آئے ہو تو وہ اگر جوابن کہتا کہ آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں تو فرماتے بھائی میں تو اس قابل نہیں ہوں زیارت کی جائے میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں اس کو واپس بھیجتے اور پھر جو پاس بیٹھا ہوتا اس کو کہتے کیسا عجیب زمانہ آگیا ہے اب لوگ ہمارے جیسوں کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں یہ انکساری اور اس کا عالم تھا اور خاص طور پر ایک بات پر بہت زور دیتے تھے کہتے تھے یہ جو وقت ہے نا یہ زندگی ہے لمحوں کو بھی زائع نہ کرو اپنی زندگی کو ہر وقت جو ہے وہ تحصیل علم کے لیے خرچ کرو اور ہر وقت ان کی محفل میں جو لوگ آتے تھے ذکر اور فکر کبھی کوئی دنیاوی باتیں نہیں کی بادشاہوں کے درباروں کی طرف کبھی رجوع نہیں کیا کبھی نہیں گئے ایک آدھ مرتبہ گئے بھی تو مخلوق کی خدمت کی خاطر کسی کے مخلوق کے کوئی جو مسئلے تھے ان کے لیے گئے لیکن دربار شاہی میں احترام یہ تھا کہ جو ہی کہے تو بادشاہ وقت جس کی سلطنت ہی بڑی تھی اس نے اپنے برابر جگہ دی جب نکلنے لگے تو اس نے ایک تھیلی پیش کی اس کے وزیر نے کہا کہ یہ قبول فرما لیں یہ حدیعہ ہے جس میں درم و دنار تھے تو آپ نے کہا کہ نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے رب تعالیٰ کا خزانہ جو ہے وہ کافی ہے میرے لیے میں یہ لینا نہیں چاہتا کوئی افضانہ یہ اتنی بڑی شخصیت تھے آج ہم اس عظیم محدث کا ذکر پاک کریں اور فقہ میں بھی جن کا مقام فقیوں کے امام ان کو کہا جاتا ہے حضرت عطا بن عبی ربا رضی اللہ تعالی عنہ عظیم تابعی ان کا زہد تقوی علم ان کا مقام اس سب پہ گفتو کرنے کے لیے میرے ساتھ شیخ العدیس ہے علامہ محمد زہیر بھٹ صاحب ان کے ساتھ دوسرے شیخ العدیس علامہ بدر زمان قادری ہے ان کے ساتھ پک کے ٹکے صوفی رحمت اللہ علیہ محمد علیہ محمد یوسفی کے فرزند جناب مفتی خلیل عمد یوسفی صاحب اور آخر میں نوجوان محمد بلال بٹ سے منقوت بارگاہ امام میں آپ کو سنواؤں گا ابتدا کر رہا ہوں جناب بٹ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جناب غادی صاحب آج کی گفتگو کے آغاز میں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد پاک کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من طلب العلم لیجاری به العلماء او لیماری به السفہا او یصرف به وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ النار جس شخص نے علم اس لیے حاصل کیا کہ علماء کے ساتھ وہ مناظرہ کرے یا کم عقلوں کے ساتھ وہ جھگڑا کرے یا لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبزول کرے اس کے مقاصد اگر ان میں سے کوئی بھی ایک مقصد ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ میں داخل فرمائے گا اوف یہ ہمارے تمام جو دینی مدارسوں یا جہاں بڑی بڑی مساجد اور بڑے لوگ جو اپنے آپ کو علامہ فامہ مجدد کہتے ہیں وہاں یہ لکھ کے بڑا بڑا لگا دینا چاہیے یہ حدیث پڑھ پڑھائی جاتی ہے لیکن غازی صاحب آپ جانتے ہیں آج ہی آپ نے تذکرہ کیا ہے بڑی مدد کے بعد ہی یہ آج کل کے محول میں خاص طور پر چونکہ آج کل حصول علم جو ہے وہ طلب دنیا کے لیے حب جاہ کے لیے اور دنیاوی مقاصد کے لیے حاصل کیا جا رہا ہے اس واسطے یہ بہت ضروری ہے اور آج کی ہماری جو ممدو شخصیت ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ کا ایک روشن پہلو یہ ہے کہ آپ کے بارے میں بڑے بڑے ائمہ کرام نے یہ فرمایا ہے کہ آپ کا حصول علم اور تحصیل درس و تدریس کا جتنا بھی عرصہ ہے وہ سارے کا سارا فقط رضا الہی کے لیے تھا اور جیسا کہ آپ نے ابھی ان کا تعرف کروایا ہے ان کی شخصیت کا جو خاکہ ناظرین کے ذہنوں میں آیا ہے وہ یقیناً ایک ایسی ہستی ہیں کہ جو فضل و کمال میں تقوی و تحارت میں آجزی و انکساری میں اور زہد و ورہ میں درجہ کمال پہ فائز ہیں میں اپنے ناظرین کے سامنے تھوڑا سا ان کا تعرف رکھنا چاہ رہا ہوں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے خلافت میں ستائیس ہجری ہے اور یمن ہے جہاں پر آپ کی پیدائش ہوتی ہے لیکن آپ کی پروش ساری کے ساری اور ساری زندگی مکہ شریف میں گزرتی ہے ایک سو پندرہ ہجری میں اٹھاسی سال کی عمر پا کر آپ کا وصال ہوتا ہے اور یہ ساری زندگی اس کا ایک ایک لمحہ حصول علم میں اور اشاعت دین میں آپ بسر فرماتے ہیں وہ شیر علامہ کا تو ماشاءاللہ کافی اشاعر آتے ہیں وہ سیدنا بلال حبش کے بارے میں انہوں نے کہا چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا حبج سے تجھ کو اٹھا کر عجاز مل آیا وہی بات لگتی اور یہاں پر ایک شاعر کا فارسی شیر میرے ذہن میں آرہا ہے کہ اس نے کہا تھا بلال از حبش سلمان از فارسو سحیب از روم ذخہ کے مکہ ابو جہل اینچے بل عجبیست تو اصل بات یہ ہے مکہ شریف کی سرزمین میں ہی اگر سب کچھ ہوتا تو پھر ابو جہل پیدا نہ ہوتا ابو لہب پیدا نہ ہوتا اصل جو بات ہے وہ تو دامن مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھامنے کی جس نے وہ دامن تھام لیا وہ غیر بھی تھا تو اپنا بن گیا اور جس نے وہ دامن کرم چھوڑا ہے وہ اپنا بھی تھا خونی رشتہ بھی تھا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غیر بن گیا حضرت سیدنا عطا بن عبی رباح رضی اللہ تعالی عنہ یقینا تابعین کے طبقہ میں انتہائی آلہ اور ممتاز مقام مل ہیں جن کے تلامزہ میں امام اوزاعی حضرت ایوب سختیانی اور امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیات شامل ہیں ان کی قدر و منزلت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے آپ کے بارے میں جیسے کہ آپ نے بھی ذکر فرمایا انتہائی سادگی آجزی خودداری اور خلق خدا سے بے رغبتی یہ تمام اناثر کوٹ کوٹ کے بھرے ہوئے تھے تاریخ بتاتی ہے کہ خلیفہ عبد الملک ایک دفعہ اس سے آپ کی ملاقات ہوئی وہ آپ کے فضل و کمال کا انتہائی معترف تھا اس نے آپ کو اپنے پاس تخت پر بٹھایا یہ حشام کی بات ہے حشام بن عبد الملک حشام بن عبد الملک نے بٹھایا تو اس نے آپ کو اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور آپ سے اس نے کہا جی مجھے کچھ نصیت فرمائیے اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس نے کہا کوئی حاجت ہو تو آپ ذکر فرمائیے تو آپ نے اسے جو حاجتیں ذکر فرمائی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کے بارے میں اسے تنبیح فرمائی مجاہدین جو سرحدوں پر اسلامی سرحد کی حفاظت کے لیے صبح و شام زندگی بسر کرتے ہیں ان کے حقوق کی دیکھوال کا حکم فرمایا جو امور مسلمین ہیں ان کے بارے میں اور خلیفہ کے دروازے پہ آنے والے ساحلین کے بارے میں الغرض آپ نے خلق خدا کی خدمت کے حوالے سے اسے ہدایات دی تو اس نے کہا حضرت میں نے تو آپ سے اپنی ذاتی حاجت کے بارے میں پوچھا ہے تو فرمایا مجھے اپنی ذات کے لیے مخلوق سے کوئی حاجت نہیں ہے میری تمام حاجتیں میرا رب خود پوری فرما رہا جب آپ وہاں سے چل کے باہر تشریف لائے تو آپ کے پیچھے اس حشام نے پھر یہ کہا کہ ہاظا ہوا الشرف ہاظا ہوا السعودت اسے کہتے ہیں بزرگی یہ ہوتی ہے سرداری کہ انسان کے دل میں ہما وقت جو فکر ہے جو درد ہے وہ فقط امت محمدیہ کا درد ہے اپنی ذات کے لیے کوئی درد نہیں جب انسان اتنا بلاؤس ہو جاتا ہے بے غرض ہو جاتا ہے اور امت کے حوالے سے ہما وقت فکر مند رہتا ہے تو پھر اللہ تعالی اس کی زبان میں بھی تاثیر پیدا فرما دیتا ہے اچھا جی یہ دیکھئے کہ بادشاہ کے دردیں ایک یا دو مرتبہ ہی آپ گئے ہیں شام کے شام بڑی عزت آپ کی کرتا تھا بلکہ اس نے آرڈر کر دیا کہ اگر کوئی حاج کے مسائل پوچھنا چاہے ان کے ہوتے ہوئے تو انہی سے پوچھا کریں کسی اور سے نہ پوچھا جائے اچھا امام احمد بن حمد الرحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی علم اسے عطا فرماتا ہے جسے محبت رکھتا ہے جسے محبوب رکھتا ہے اور فرمایا کہ علم اگر کسی کے ساتھ مخصوص ہوتا تو عالی نصب سب سے زیادہ اس کے حق دار ہوتے امیر عمرہ زیادہ حق دار ہوتے اچھا علم کی عطائیگی نہ تو حسن و جمال پر موقوف ہے نہ عالی نصب ہونے پر موقوف ہے یہ اللہ رب العزت کی خاص عطا ہے جسے محبت فرماتا ہے اسے علم اطا فرما دیتا ہے آپ دیکھیں فقیح حرم اور فقیح مکہ کا ذکر ہو رہا ہے اور میں اور آپ فقیح کہیں تو شاید بات میں اتنا وزن نہ ہو انہیں ان ہستیوں نے فقیح کہا فقیح حرم اور مفتی مکہ کہا جن کا اپنا مقام مسلم ہے جو خود علم کے کوہ سفات ایک ایک بلداؤ آپ دیکھیں عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اہل مکہ میں یہاں حج کیلئے آیا ہوں اور تم میرے پاس سوال لے کے آگئے کیا تمہارے پاس عطا موجود نہیں ہے اب یہاں دیکھیں عبداللہ ابن عمر آپ فرماتے ہیں کہ تیج تیمیون علیہ المسائل تم مجھ سے مسائل پوچھنے آگئے ہو وفیقم عطا اور تمہارے مابین عطا موجود ہیں ان کے ہوتے ہوئے تمہارا ہمارے پاس آنچے مانا دارد اب یہ ہستیاں ان کے مقام اور مرتبے کو اکنالج کر رہی ہیں تسلیم کر رہی ہیں اور پیغام دے رہی ہیں اکوام عالم کو بطور خاص مسلمانوں کو بات یاد رکھنا کہ سیدنا ابو محمد عطا بن عبی ربا جیسا فقی کوئی نہیں یہ حقیقی معنوں میں فقیح مکہ اور فقیح حرم کہلانے کے حق دار ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور آپ مفسر قرآن بھی تھے سکتا فقیحا عالما قصر الحدیثا کانا یعلم القرآن فقہ کا علم حدیث کا علم ہر علم اللہ نے انہیتا فرمایا تھا سمحان ہے اور آپ دیکھئے میں اس دن کول پڑھ رہا تھا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ لے جب آپ نے الودا کہا امام شافی رحمت اللہ تعالیٰ لے تو شاگردوں نے تھوڑا ان کے اندر طبیعت میں تغیر آیا کہا کہ آپ تو خود مشتہد ہیں اور امام ہیں تو آپ نے فرمایا تم کیا جانو کی سواری کی کوئی دم پکڑ لے اللہ اسے بھی علم فقہ اتا فرما دیتا ہے تو یہی بات مجھے یہاں نظر آتی امام آدم بن حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں حج کے موقع پر جب حجام کے پاس گیا تو اس حجام کے طرز عمل نے اور رویہ نے مجھے حیران اور پریشان کر دیا آپ فرماتے ہیں کہ ایک عام سطح کا آدمی جسے ابو محمد عطا بن ابی رباہ کے ساتھ بیٹھنے کا موقع مل جائے ملاقات کا موقع مل جائے خدمت کرنے کا موقع مل جائے اللہ اسے بھی علم فقہ میں سے کچھ حصہ تا فرما دیتا ہے تو آپ فرماتے ہیں ایک آپ کو بہت خوبصورت کال سناؤں رحمان بابا رحمان بابا پشتوں کے بہت بڑے شاعر اور بہت بڑے صوفی ہیں ان کا وہاں پہ مزار بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ عالموں کی محفل میں بیٹھنے والا اور عارفوں کی محفل میں بیٹھنے والا بھی عالم بن جاتا ہے چاہے وہ سہرہ کا ذرہ یا درخت کا کوئی پتہ یا پہاڑ کا کوئی پتھر ہو سبحان اللہ یعنی عالم جو ہے اس کی محفلیں بیٹھنے والا اس کی تاثیر چلی ہے اس کی صحبت اور اس کا قرب وہ انسان کی ظاہری اور باطن کے اندر تبدیلی رہاتا ہے عوام صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے اس طرح اندازہ ہوا کہ جب میں اس کے پاس بال میں نے پوچھا کہ بال حلق کروانا ہے یا بال ترشوانے ہیں تو کیا قیمت لوگے اس نے پہلا جواب دیا کہ یہ تو عبادت ہے اور عبادت کی قیمت تینی کی جاتی فرماتے ہیں میں خاموش ہو گیا اگلے محلے پراہ فرماتے ہیں کہ جب بیٹھنے لگا تو اس نے میرا رخ پلٹ کے قبلہ کی طرف کر دیا میں نے اس بات کو بڑے غور سے دیکھا تیسے محلے پراہ فرماتے ہیں کہ وہ میرے بائیں طرف تھا اس نے گھوم کی وہ میرے دائیں طرف آ گیا میں نے اس بات کو بھی نوٹ کیا فرماتے ہیں میں خاموش تھا مجھے کہتا ہے کہ حجام خاموش نہ رہی تکبیر پڑتے جائیے آپ تکبیر پڑتے جائیے فرماتے ہیں جب میں روان ہوں لگا تو کہا کہ آپ گھر تشیب لے جا رہے ہیں اپنے خیمہ میں نہیں کہاں جا رہے ہو کہاں جا رہے ہیں تو فرمایا گھر کہاں دونفر ادا کرتے جائیے فرماتے ہیں اس کی یہ باتیں سن کے میں ٹھٹھٹک گیا اور میں نے پوچھ سوچا یا تو یہ عالم ہے یا یہ اس کو فقہ کر لیے یہ حجام کیسے اتنے سوال اور اس نے یہ پیش اختیار کر رہا ہے میں نے پلٹ کے پوچھا کہ کون ہو تم اور یہ علم کہاں سے آئے اس نے کہا کہ میں نے اطا ابن ربا کوئی ایسا کرتے دیکھا تو فرمایا اس سے میں نے جو ہے یہ سارا کچھ میں نے اخذ کیا میں نے حاصل کیا بہت کم آمیز تھے جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا بہت کم لوگوں سے ملتے تھے زیادہ خاموش رہتے تھے زیادہ کسی سے بات نہیں کیا کرتے تھے اور جب جیسے ابھی آپ نے فرمایا کوئی زیارت کرنے کے لیے آ جاتا تو فرماتے ہیں کہ افسوس اس وقت پر کہ لوگ میری زیارت کرنے کے لیے آ رہے ہیں اچھا جی خاجہ کمر الدین سیالوی رحمت اللہ شیخ الاسلام یہ شیخ الاسلام کا جو لقب ہے یہ سجدہ تھا ان بزرگی سبحان اللہ وہ کیا کرتے تھے کہ ایک ہجام تھا جب وہ کبھی جھنگ آتے تو مجھے ڈاکٹر صحیح کمر نے بتایا تو وہ اس کے پاس جا کے بڑے عدب اس کا کرتے تھے اور اس کو نظر پیش کرتے تھے اور اگر وہ کھڑا ہو تو خائصہ بھی کھڑے ہو جاتے تھے لوگ نے کہا بھی جس طرح ہمارے معاشرے میں لوگ کہتے ہیں نائی ہے اور اس کے سامنے یہ عدب وہ کہتے تھے جی یہ دلی کا خاجگان کے دیس کا رہنے والا ہے یہ دلی کا ہے ہمیں خاجگان کا احترام ہے اس لیے ہم اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو نظر پیش کرتے ہیں اور اس کو حضرت اور جناب کہہ کے پکانتے تھے وہ جام کو جی نسبت بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ قبلہ غازی صاحب کسی بھی بندے کو عزت و کمال اور عروج تب ہی میسر ہوتا ہے جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اپنے اندر پیدا کرتا سبحان حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف میں اس حدیث کو نقل فرمایا پہ امام علیہ الصلاة والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دین سات بندوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ اپنا سایہ سات بندوں کو عطا فرمائے گا ان میں ایک وہ شخص ہے جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں آج ہم جن کی سیرت پہ گفتگو کرنے کے لئے یہاں موجود ہے عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ یہ جوانی سے لے کر بڑھاپے تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہے دن بھی عبادت کرتے اور رات کو بھی عبادت کرتے ہیں اور نماز تحجد کی ہر رکعات اس میں دو سو آیات کی تلاوت فرماتے تھے آپ سے عبد الرزاق نے عبد الرزاق یہ جنہوں نے مصنف عبد الرزاق لکھی ہے وہ محدث ہیں وہ اتنے بڑے محدث ہیں بہت بڑے محدث ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استادوں میں ان کا شمار ہوتا ان سے پوچھا کہ یہ جو بزرگ اتنی اتنی عبادت کرتے تھے یہ کہاں سے آتی تھے تو فرمایا کہ پشت در پشت ان کو ورثہ ملتا ہے تو فرمایا عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے نانا جان سیدنا سیدی کے اکبر سے ملی تو کہاں ان کو کیسے ملی تو فرمایا انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حصہ ملا کہ زمین پر سب سے زیادہ عبادت کرنے والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آسمانوں پر سب سے زیادہ عبادت کرنے والے حضرت سیدنا جبرائیر علیہ السلام سبحان اللہ یہ جوانی میں عبادت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے رات کو عبادت صبح کو روزہ اور آپ نے ساری زندگی روزے سے گزاری سبحان اللہ اور آپ جب حدیث مبارک پڑھاتے تھے اور کوئی بندہ آپ کو جواباً حدیث سناتا تھا تو اس میں میں ایک ایسی خوبصورت بات سنانا چاہتا ہوں حضرت سیدنا عطابن رباح رضی اللہ تعالیٰ نے جب آپ کسی سے حدیث سنتے تو اس کو بیچ میں روکتے نہیں تھے دو وجوہات سے ایک وجہ تو جو عدب حدیث تھا اور دوسرا جو آخری جملہ ارشاد فرمائے اس لیے نہیں روکتے تھے کہ اس کو یہ تاثر دیتے کہ وہ یہ جو بات سنا رہا ہے نا وہ میں نے پہلے نہیں سنی ہوئی واہ 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 یہ جس طرح بھی آب ہے کیا خوبصورت بات ہے واہ 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 اس کا حوصلہ بڑھ جاتا تھا سبحان اللہ جیسے ہمارے جیسے نلائکوں اور نکموں کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے ماشاء اللہ یہ بلی بات اپنے طلاباء کا حوصلہ بڑھاتے تھے اور ان کو یہ کہتے تھے کہ اور اگر کوئی درمیانے گفتگو بول پڑتا حدیث سناتے ہوئے تو بڑا نرازگی کا اظہار فرماتے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی اور آپ بیچ میں بول رہے ہیں قصرہ سے عبادت کرتے اور نماز باجمات پڑھنے کو بڑا پسند فرماتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارک کہ جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معزین آزان دے اور پھر اقامت پڑھی جائے اور میں حکم دوں کسی کو میرے مسلے پہ آکے کھڑاؤ کے نماز پڑھائے اور میں ان لوگوں کے گھروں کو جا کے آگ لگا دوں جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتے اس کے راوی بھی عطا بن ابی رباح رضی اللہ علیہ وسلم انہوں نے یہ حدیث مبارک سنی ہوئی تھی اس لیے یہ مسلسل ساری زندگی انہوں نے باجماعت نماز پڑھی اور امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے اس میں نمازوں کو اپنے اپنے مقام پہ رکھنے کے اعتبار سے ایک بڑی خوبصورت حدیث بیان کی ہے امام ترمزی رحمت اللہ علیہ مچہ حدیثیں ساری خوبصورت ہوتی ہیں موقع مناسبت کی اعتبار سے یہ حدیث ہم بیان کر رہے ہیں امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے ایک سو اٹھاسی نمبر روایت بیان فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر دو نمازیں اکٹھی کر دیں اس نے گناہ کبیرہ کیا اچھا جی یہ امام ترمزی رحمت اللہ علیہ کی روایت کسی شخص کو اجازت نہیں ہے بغیر عذر کے نمازوں کو اکٹھا کریں یا وہ جمع تقدیم ہو سکتی ہیں یا جمع تاخیر ہو سکتی ہیں باجماعت نماز میں اس میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ بعض حدیثوں میں ایسا لوگ سنا دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دو نمازیں اکٹھی کر دیں وہ پہلی نماز اپنے آخری وقت میں اور دوسری نماز اس کے ابتدائی وقت میں یہ اس طرح اکٹھی ہوئیں تو فرمایا کہ جو دو نمازیں اکٹھی کرے گا جان بوجھ کے بغیر عذر کے وہ کبیرہ گناہوں میں شمار ہوگا نہیں اکٹھی تو طبیعہ ہوں گی جو آپ بات بیان فرما رہے ہیں کہ ایک نماز کا مثل زہر ہے اس کا ٹائم ختم ہو رہا ہے آخری وقت ہے وہ مکمل کی تو اثر کا وقت سو ہو گیا تو پھر اس کے کیا تطبیق کرے یہ اکٹھی نہیں ہے اکٹھی سے مراد ہے کہ زہر کی نماز کے وقت یہ اثر پڑھ لینا اچھا یہ مراد ہے پھر وہ جو اشکال تھے وہ دور ہو گئے اور پھر آپ نے دوسری جو حضرت سعید رابو حریرہ کی روایت سنائی آپ کو کہ سایہ اللہ تعالیٰ قیامت والدین عطا فرمائے اس میں ایک شخص ہے جس کا دل مسجد میں معلق ہے بیس سال آپ مسجد میں ہی لے ابھی آپ کبھی باہر آئے ہی نہیں اور آپ نے اپنا اوڑنا دل مسجد میں لٹکا ہوا تھا اور دن بھی مسجد میں رات بھی مسجد میں اور سب سے بڑی آپ کے خوبی یہ ہوتی تھی کہ آپ مسلسل خموشی والے انسان تھے اور اس میں دو بڑے جملے خاص ہیں ایک تو کہ خموشی یہ سب اخلاقوں کا سردار اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ عبادت میں جو سب سے عالی اور عرفہ عبادت ہے وہ خموش رہنا ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کاضی عبدالنبی کوکب مرہوم کے بارے میں ایک مرتبہ کہا تھا آپ نے تو کاجی صاحب دیکھے ہوں کہ خوب آپ کے والد کے بہت دوست تھے کہ وہ کم آمیز بھی تھے اور دل آویز بھی تھے سبحانہ اللہ ایسے ہی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف مبارک تھا کہ اگر آپ سے کوئی بات نہ پوچھتا تو آپ خموش بیٹھے رہتے وہ ویسے ہی آپ کی زیارت کرتا رہتا تو یہ وصف حضرت عطابی نبی رباہ میں بھی تھا آپ گھنٹوں خموش رہتے اور بات نہ کرتے اور جب بات کرتے تو سننے والا یہ سمجھ تھا کہ آپ ہمارے دل کے خیالات سے واقف ہیں اور جو جملے آپ ادا کر رہے ہیں وہ الہامی جملے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو القاق کیا کہ آپ نے ہمارے دل کے خیالات کو جانا اور سمجھا اور اس کے مطابق آپ نے چاہتے ہیں وہ اس مقام پہ ہوں گے نا بچ سب وہ جو حدیث پاک ہے کہ پھر وہ نفل پڑ پڑ کے بندہ میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں یہ وہ ولی نو محترم غائی صاحب بہت خوبصورت تذکرہ ہو رہا ہے ہمارے سکالر بہت پیاری پیاری باتیں ذکر فرما رہے ہیں حضرت عطابن ابی رباح رضی اللہ عنہ کی شخصیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ مجلس ذکر کو بہت پسند فرماتے تھے اور مجلس ذکر کے بارے میں آپ کا یہ مقولہ آپ کے راویوں نے نقل فرمایا ہے آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک مجلس ذکر میں بیٹھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی ایک مجلس کو دس باطل مجلسوں کا کفارہ بنا دیتا ہے جس میں لگ باتیں فضول باتیں ہو جاتی ہیں کچھ غلطیاں ہو گئیں ان سب کا کفارہ کفارہ ایک مجلس بن جاتی ہیں یہ اس حدیث پاک کا مفہوم بھی بنتا ہے کہ جب انسان سے غلطی ہو جائے تو پھر اتبع سیئت الحسنہ حدیث پاک میں حکم ہے کہ غلطی کے بعد تم نیکی کرو تو وہ نیکی جو ہے وہ اس غلطی کا کفارہ بن جاتی ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ فرمایا کہ اگر وہ بندہ مجاہد فی سبیل اللہ ہو اور وہ ایک مجلس ذکر جو ہے اس کو اٹینڈ کرے تو پھر وہ اس کی ستر لغم مجلسوں کا کفارہ بن جاتی ہے یہ بھی آپ کا کال ہے راوی نے پوچھا کہ آپ مجلس ذکر کس کو سمجھتے ہیں تو اتشاد فرمایا کہ مجلس ذکر وہ ہے کہ جس میں شریعت کے حلال و حرام کا علم حاصل کیا جائے بیع و شراء کیسے کی جائے گی تجارت کیسے کی جائے گی نکاح اور دنیاوی امور کیسے سر انجام دیے جائیں گے اس واسطے کہ ذکر کا ایک تو معنی اللہ کریم کا ذکر ہے اس کی تسبیح و تحمید ہے وہ بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ دین جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عطا فرمایا اس سے آگاہی حاصل کرنا یہ اس امت پر بہت لازم ہے کچھ انتظار میں ہیں جی کالر اسلام علیکم دفریدی صاحب فرمائیں اسلام علیکم وعلیکم السلام محمد اللہ سجینا عطا بن عزبار رضی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مبارک کتنی تھی ٹھیک ہے جی پوچھ لیتے ہیں جی سوال یہ تھا کہ سجد عسام بن زید بھی کوئی پروگرم ہوا ہے ہاں 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 کیوں نہیں ہوا مسام بن زید پہ جی نیکس اسلام علیکم وعلیکم السلام جی جی جناب مشتاق صاحب سرکار کیا لیٹھی تو سارا پینل ماشی اللہ اپنوں میں مغاربہ دینا بڑا اچھا پروگرام ہو رہا جی بہت برمائی جی گجرہ والے تو بول رہے ہو نہیں میں سرکار پیٹلیز تو بول رہا ہوں اچھا جی اچھا تصانیف آپ کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے بتاتے ہیں جی نیکس جی اسلام علیکم جی بلکم اسلام جی شاہ صاحب جی دارڈ حبیب شاہ سرگودہ سے حضرت میرا سوال یہ تھا کہ سنت کے مطابق حجامت کرانے کا طریقہ کیا ہے ٹھیک ہے وہ تو انہوں نے واقعہ بیان کر دیا ہے اپنے ہمارے قادری صاحب نے لیکن دوبارہ بھی دور آ دیتے ہیں نیکس جی اسلام علیکم جی غلام حسین صاحب اسلام علیکم وعلیکم السلام میرا سوال بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ صدقہ وغیرہ جو ہے نا وہ دیتا ہے تو جو صدقہ لے رہا ہے اس کی ضرورت سے بڑھ گیا ٹھیک ہے تو وہ اپنے کسی رشتہ دار کے گھر لے گیا تو اس کے اوپر ان کے لیے کوئی مسئلہ وغیرہ تو نہیں ہوں صدقہ وغیرہ کا یعنی کسی کو صدقہ دیا اور اس کو جتنا چاہیے تھا اس سے بڑھ گیا اس کی ضرورت سے زیادہ تھا آپ کو اپنے کسی کے دار کے گھر میں لے گیا اور ان سے کہا جی آپ یہ کھا بھی لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پوچھ لیتے ہیں جی جی ناظرین اکرام بہت مقصر وقفہ درود پاک سنتے پڑھتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا یہ گفت بجاری رہی اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا قسید وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا قسید وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک و صحبہ و بارک و سلک اللہم صل على سیدنا ناظرین اکرام جی بڑھ صاحب پہلے انہوں نے پوچھا اولاد پاک آپ کی جی تاریخ میں آپ کی اولاد کا ذکر نہیں ملتا بلکہ آپ نے شادی بھی نہیں فرمائی اس حوالے سے تمام سیرت نگار خاموش ہیں دوسرے کالر نے پوچھا تھا تصانیف آپ کی جی آپ کی تصانیف بطور خاص تو کوئی نہیں ہے لیکن آپ سے جو مرسل روایات ہیں ان کو باز محدثین نے جمع کیا ہے مراسیل اتا کے نام سے سنت کے مطابق جی بال تشوانہ اجامت کرتا ہے ایک جو ذکر ابھی قبلہ قاضی صاحب نے فرمایا تھا وہ تھا حج کے موقع پر حجامت کا لیکن عام طور پر جب حجامت کروائی جائے تو اس میں دو باتیں پیش نظر رکھی جائیں ایک تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد مبارک کا مفہوم ہے کہ بالوں کو ایسے کٹوانا کہ بعض جگہوں سے انہیں کٹ لیا جائے بعض جگہوں سے چھوڑ دیا جائے جیسا کہ آج کل فیشن کے نام پر نت نئے ڈیزائن بنائے جاتے ہیں اس سے سرکار نے واضح طور پر منع فرمایا ہے حدیث پاک میں ممانت ہے دوسرا یہ کہ ہمیں حدیث پاک ملتی ہے کہ قانن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب تیامنا فی کل شئی حتی تنعل و ترجل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر شئے میں داہینی جانب کو پسند فرماتے تھے حتی کہ جوتا مبارک پہننے بھی اور کنگی مبارک فرمانے میں بھی تو اس کے مطابق پھر دائیں طرف سے پہلے آغاز کیا جائے اور ہمارے صوفیاء نے کہتا عمل کیا ہے یہ علامہ مریرہ یوسفی پکٹکے صوفی بلکل وفات سے دو تین دن پہلے کا واقعہ ہے کہ وہ جو ان کا شگر تھا وہ ان کو کمیز پکڑانے لگا تو اس نے وہ جو بائیں باز اتھارا وہ آگے کر دیا بول نہیں سکتے تھے تو انہوں نے ایسے اشارے سے کہا کہ نہیں اب وہ دیکھ رہا ہے کہ کیا ہے تو انہوں نے اشارہ کیا کہ نہیں یہاں ہمارے ہاں جب چائے پینے لگتے تھے تو باز کا بسکٹ یہ نوجوان آگے کرتے کہتے ہیں نہیں اے سجی آتھنا لگے ساری زندگی جن کی اتباع سنت میں گزرتی ہے یقین اللہ تعالیٰ صدقہ دیا کسی بندے کو جو ضرورت مان تھا اس نے وہ صدقے کی چیزیں جو اضافی تھی وہ اٹھایا کسی اور کے گھر لے گیا جو غریب نہیں تھا شریعت کا اصول یہ ہے کہ جس شخص کو صدقہ ملے وہ مستحق ہے جب اس کو صدقہ دیا تو صدقہ ادا ہو گیا اب اس کے بعد وہ آگے کسی بھی غیر مستحق کو دے سکتا ہے حدیث پاک میں ملتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت سیدہ بریرہ رضی اللہ عنہ کی تہاں تشریف لے گئے تو ان کو ایک بکری ملی تھی جن کو وہ پکا رہی تھی تو سرکار نے جب ان سے پوچھا تو ارز کی حضور یہ تو صدقہ ہے تو فرمایے یہ آپ کو ملا تھا تو صدقہ تھا اب آپ ہمیں کھلاوگی تو یہ ہمارے لئے حدیعہ ہوگا ٹھیک ہے اب وہی بات آگے اچھا ایک بات دیکھتے ہیں اتنے بڑے بڑے امام ان کے شاگرد ہیں آج کے دور میں اگر ہو کسی کے کوئی دو بڑے شاگرد مشہور ہو جائیں وہ تو بندہ ہی نہیں سمالا جائے ویسے اب ابھی بات ہو رہی تھی اساغر نوازی کی کہ کس طرح حضرت ابن عباس و حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ جو ان کے اساتذہ میں ہیں اور شرف صحابیہ سے بھی مالا مال ہیں وہ کس طرح ان کی اوصلہ افضائی فرماتے ہیں اور لوگوں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ مسائل حج پوچھنے ہوں تو آپ ان کی طرف رجوع کریں ہمارے پاس نہ آئیں اصل میں جو اکابرین ہوتے ہیں وہ اساغرین کی تربیت کرتے ہیں ان کی اوصلہ افضائی کرتے ہیں اور ان کو آگے لانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں لیکن جو کم ظرف لوگ ہوتے ہیں کم حمد لوگ ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم صبح قیامت تک درے رہتے ہیں اس مسئلت پہ برا جمان رہے ہیں درے رہتے ہیں کہ یہ جو ہے مجھ سے آگے نہ نکل جائے آگے نہ نکل جائے یہ بڑی افسوسناک بات ہے بڑا افسوسناک رویہ ہے ہمیں ہونا یہ چاہیے کہ ان بزرگوں کی شخصیت سے ہم بھی یہ فیض حاصل کریں اور اپنے چھوٹوں کی اوصلہ افضائی کریں انہیں اپنے سامنے لائیں انہیں میدان عمل میں اترنے کا موقع دیں آفاق میں بڑوں سے ہے چھوٹوں کی آبرو آفاق میں بڑوں سے ہے چھوٹوں کی آبرو اور ذروں کی روشنی شہ خاور کے دم سے ہے سبحان اللہ حافظ جی حضرت صاحب آپ کی طرف آ جاتے ہیں اکابر شکنی بھی آج کل کا دور شروع ہو گیا تو میں نے ایک دفعہ ایک عالم دین سے پوچھا کہ آج کل خطیب کون بڑا ہے تو اس نے کہا جی آج کل تو میں ہی بڑا ہوں بڑے بڑے لوگ تھے علامہ عبدالعزار بھی تھے مولا محمد عمر اچھر بھی تھے خطیبوں میں سب زیادہ سید فیض الحسن تھے اور مولا عبدالحمد بدعیونی شاہ مندرانی صاحب کے والد انہوں نے شاہ مندرانی صاحب زندہ تھے تو انہیں جواب کیا دیا کہ اس زمانے میں عربی کتابوں کے ابھی ترجمے نہیں ہوئے تھے تو وہ ان کی چودر چل لی تھی اب عربی کتابوں کے ترجمے ہوئے ہیں اب حابون سے آگے نکل گئے اچھا یہ تعلیم اور تفاقف جو ہوتا ہے یہ علم کے لیے سب سے بڑا زوال ہے امام غزالی فرماتے ہیں کہ علم کو جو چیز سب سے پہلے برباد کرتی وہ تقبر ہے تو میں تو اس تناظر میں یہ کہوں گا جب انسان میں تقبر آ جاتا ہے تو پھر علم زائل ہوتا چلا جاتا ہے اور اقابر شکنی بڑی خطرناک بات اعترام بڑوں کا استادوں کا یعنی یہ دیکھئے اب حال تو یہ ہے کہ بندہ جس پر احسان کرتا ہے اس کے شر سے محفوظ رہنے کی دعا بھی کرتا ہے یا اللہ اس پر احسان کی اب اس کے شر سے محفوظ رکھنا اللہ محفوظ رکھے کہ جن پر احسانات کیے جاتے ہیں وہی جو ہے اقل کو اپنے حلق پر کھاتا ہے وہ عربی شاعر کا ہے نا شیر حماسہ کا کہ میں اسے تیر اندازی کے فن گر سکھاتا رہا جب وہ مشاک ہو گیا تو پہلا تیر اس نے میرے سینے بھوارا جی آگے چلے اچھا آپ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے جس بندے نے تین دفعہ یا رب یا رب کہہ کے پکارا تو اللہ تبارک و تعالی کی جو نظر رحمت ہے اس کی طرف آ جاتی ہے اللہ تعالی اس کی بات کو بڑے قریب سے سنتا ہے اور اس کی دعا کو بھی قبول فرما لیتا ہے یہ بات آپ کے شاگردوں نے امام حسن بسری سے کہی اچھا ان سے نقل فرمایا کہ عطا ابن ربا فرماتے ہیں سیدنا فرماتے ہیں کہ جس بندے نے تین مرتبہ یا رب کہہ کے پکارا تو اللہ تبارک و تعالی کی نظر رحمت اس سے متوجہ ہو جاتی ہے اچھا امام حسن بسری بھی تو غلام تھے ہاں غلام تھے امام ابن سیدین بھی غلام تھے یہ ہے اسلام اللہ اکبر کہاں سے بلال اپسی کو اٹھایا ہے اور قابل کی چات پر کڑا کرتا ہے یہی بات میں ارز کر رہا تھا اور جنت میں ان کے قدموں کی جو ہے آٹھ آٹھ بہت سنائی دیتی اور میں یہ ارز کر رہا تھا کہ علم جو ہے وہ نہ تو جمال اور صورت الحسن پر موقوف ہے اور نہ ہی آلی نصب ہونے پر موقوف ہے یہ اللہ کا عطا اور اس کا فضل ہے جب جیسے چاہے عطا فرما دیتا ہے دیکھو اسلام کیا مقام دیتا ہے دامن مصطفیٰ سے وعبستگی اور نسبت عشقی کیا مقام دیتا ہے رنگ و نسل کا امتیاز ختم ہو جاتا ہے نہ رنگ کا امتیاز رہتا ہے نہ نسل کا رہتا ہے اسلام جو ہے سب کو اللہ کے ایک صف میں کھڑا کر دیتا ہے کس نے زروں کو اٹھایا اور سہرہ کر دی کس نے کتروں کو ملایا اور دریہ کر دی سبحانداللہ تو عوام حسن بسیٰ فرماتے ہیں تم قرآن کریم نہیں پڑھتے عطا ابن ربہ جو فرما رہے ہیں سیدنا عطا ابن ربہ جو فرما رہے ہیں فرما رہے ہیں بلکل سچ ہے آل عمران کی آیت امریک سترابنے پڑھو کہ جب ایک نداد ایمان کی نداد دینے والا ایمان کی دعوت دے رب اللہ تعالیٰ جو ہارت کے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو ضرور سنتا ہے تو یہ دیکھئے کہ بندہ چاہے جب یارب کہا کہ پکوارت اللہ اس کو ضرور سنتا ہے پھر آپ کی مرویات کی طرف اگر میں آتا ہوں تو ایک ایک روایت کمال کی ہے سبحان اللہ یہ حدیث پاک دیکھئے اور تبرانی نے نقل کیا میرے نبی کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ روز روز کسی کو ملنے نہ جائے کرو کم کم ملنے جائے کرو اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے روز یہ میر تکی میر ہے سنیے کمال کا شہرہ یاد آگیا روز ملنے پہ نہیں نسبت عشقی موقوف روز ملنے پہ نہیں نسبت عشقی موقوف عمر بھر ایک ملاقات چلی جاتی ہے صحیح فرمایا آپ نے دوسرا میں اصل حاضر میں ایک بہت بڑی خرابی کو دیکھ رہا ہوں کہ جو مشابہت مرد عورتوں کی مشابہت اختار کر رہے ہیں انتہائی قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے رسالت احمد بن حمل کے بیسے علیہ الرحمن کی فرماتے ہیں عمر بن عاصف اور سیدنا عطاہ بن رباہ نے اس کو نقل کی عمر بن عاصف لئیسہ منہ من تشبہہ بر رجالی من النسائی آپ نے حمد ہے کہ وہ بندہ ہم میں سے ہے ان میری امت میں سے نہیں ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے والا من تشبہہ بن نسائی من الرجال اور وہ عورتیں جو مردوں کا لباس پہنتی ہیں ان جیسا دیکھنا چاہتی ہیں وہ بھی میری امت میں سے نہیں ہیں مردوں نے گت رکھی ہوئی ہے پیچھے پونیا رکھی ہوئی ہے اور عورتوں نے کٹوا دیئے باہت جی ہے آپ کی طرف آ رہا ہے جامعہ ترمزی کی اور مشکا شریف کی یہ حدیث مبارک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرماتے ہیں جس شخص کا عمل کسی کو پیچھے کر دینا تو نصب آگے نہیں اس کو لا سکتا ہائی واہ سبحان اللہ دوبارہ دور آئیں یہ بڑی لمبی سی حدیث ہے اس کا آخری ایک حصہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا عمل پیچھے کر دے نصب اس کو آگے نہیں لاسکتا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ان افراد میں شمار ہوتے ہیں جو خدمت گزار رہے اپنے آقاوں کے لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کیا اللہ تعالیٰ جلہ مہیدو کریم کے ان پیارے بندوں پر یہ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا ہوا تھا کہ جب کوئی ان سے مسائل پوچھنے کے لیے آتا تو مسئلہ کا علم ہوتا تو بتا دیتے نہ ہوتا تو لادری کہہ دیتے لوگ کہتے ہیں آپ اپنی رائے دے دیں تو فرما دے مجھے حیات ہی ہے کہ اللہ کی زمین میں اللہ کے بندے میری رائے سے چلیں گے جب اللہ کی شریعت جو موجود ہے تو اس کے مطابق چلیں میں اپنی رائے کیوں دوں تو فرمایا پھر آپ لادری کیوں کہہ دیتے ہیں تو کہا اس لئے کہہ دیتا ہوں کہ یہ بھی عادہ علم ہے کہ اس بات کو تسلیم کر لینا کہ مجھ سے بڑے بڑے علماء موجود ہیں مجھے اس کا پتہ نہیں تم کسی اور سے پوچھ اور آج ہمارے پاس کوئی آ جائے تو ہم کہتے ہیں نہیں مطمئن کرنا ہے اس کو ہم تو رجوع کرنا یا یہ ظاہر کرنا کہ مجھے اس بات کا نہیں پتہ ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں امام مالک کہتے ہیں نا کہ جب میں عدری کہتا ہوں تو مجھے خوشی نہیں ہوتی جب لا عدری کہتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے تو انہوں نے کہا جی لا عدری تو شرمانی چاہیے بندوں کو ندامت ہو نہیں انہوں نے کہا پھر علم کی جستجو اور کوشش بڑھ جاتی ہے میں کہا تمہیں اور علم حاصل کروں تو یہ وہ دور تھا کاش آج بھی ان باتوں پہ ذرا غور کر لیا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے جس کے راوی عطا بن ابی رباہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے آپ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد اور عورت تنہائی میں کبھی کٹھے نہ ہو پوچھا حضور اس کی کیا وجہ ہے فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں مرد اور عورت تنہائی میں کٹھے گھڑے ہوں گے وہاں تیسرا شیطان آ جائے گا تو تنہائیوں کی پاکیزگی اور غیر محرموں کا جدہ رہنا یہ بہت ضروری ہے آپ ابھی میرے والدیں گرامی رحمت اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے تھے تو میں اس پروگرام کے توسل سے بھی بتا دینا چاہتا ہوں ابھی لہور کے ایک سکول میں میں نام نہیں لیتا وہ جو شکایت آئی ہے کہ وہاں جو پڑھانے والے ٹیچر تھے وہ بچیوں کو جو تھے وہ گندی ویڈیوز اور وہ فوٹو جس طرح کی بھیجتے تھے ایک طفان ہے تو کم از کم یہی میں سوچ رہا تھا کہ بچیوں کو بچیاں پڑھائیں اور مردوں کو مرد پڑھائیں یہی کر لیں آج آپ نے موالد گرامی کی بات کی تو اسلامی تاریخ کے اعتبار سے سولہ زیقت آج ان کا یوم ویسال ہے اچھا آج ہے یوم ویسال آج ویسے انگریزی حساب سے اٹھارہ جولائی بنتی ہے اور اسلامی تاریخ سولہ زیقت ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اسی اعتبار سے ان کا ذکر بھی کر دیا تو میں ان کے ایک بات بھی آرز کر دیتا ہوں آپ ایک کالیج میں ایک پرنسپل سے ملاقات کے لیے گئے تو انہوں نے ایک مرید تھا ساتھ تو کہنے لگا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں آپ نے فرمایا تو نے میرے بلکل قریب کھڑے رہنا پرنسپل صاحبہ کہنے لگی کہ آپ باہر چلے جائیں میں نے حضرت صاحب سے بات کرنی ہے آپ نے فرمایا یہ میرا بیٹا ہے یہ ساتھ رہے گا کہنے لگی میں نے ترہائی میں کرنی ہے آپ نے فرمایا اپنے کسی گھر سے بندے کو بلالو میں اس کو بہی دیتا ہوں وگرنہ یہ کھڑا رہے گا کیونکہ میں حضور پاکہ کی حدیث کے خلاف نہیں جا سکتا اللہ اتنا تقوی تھا اور یہی اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں جن کے اوپر عمل کر کے وہ بندے جن کا مقام اور مرتبہ عام انسان ہونے کے ناتے سے شاید کچھ بھی نہ ہوتا لیکن جب انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اماموں کا امام بنا دی حضرت عطا بن عبی رباح فرماتے ہیں کہ آگا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن مشک کے ٹیلوں پہ جو افراد بیٹھے ہوں گے ان میں سے ایک انسان وہ بھی ہوگا جو اپنے آقا کی بھی خدمت کرتا رہا اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اپنے آپ کو پیچھے نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بھی مصروف رہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرماتے ہیں جس نے اپنے مالک کی عبادت کی اور رب کی بھی عبادت کی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو دگنا سواب عطا فرمائے اچھا جی یہ اپنے مالک کی عبادت ذراعہ اس پہ عبادت صرف اللہ کی ہے اس پہ ذراعہ غیش صاحب مالک کی عبادت اس پر مالک کی اطاعت اور خدمت ہے بات چل رہی تھی کہ جیانت دارانہ جیوٹی اس کا مطلب یہ ہے جی جی یعنی حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں میں غیش صاحب میں یہ ارز کرنے لگا تھا کہ حضرت عطا بن عبی رباح رضی اللہ عنہ نے ایک ملت ہے ہمارے پاس جی فضل و کمال حاصل کیا ایک طویل واقعہ میں اختصار شذ کرنا چاہتا ہوں جو فضل و کمال حاصل کیا باوجود غلام ہونے کے تو ایک واقعہ ملتا تاریخ میں کہ خلیفہ عبد الملک کے پاس امام زہری تشریف لے گئے تو اس نے پوچھا جی مکہ میں مسند ریاست کس کے پاس ہے یہ شریعت کی فضل و کمال کی انہوں نے کہا جی مکہ کے مفتیت عطا بن عبی رباح ہیں پوچھا وہ عرب ہیں یا غلام کہا جی وہ غلام ہیں کہا جی یمن میں کون ہیں کہا جی یمن کے اندر حضرت تعوس بن کیسان ہیں کہا جی وہ کون ہیں کہا جی وہ بھی غلام ہیں پوچھا جی مصر کے کون ہیں کہا جی یزید بن عبی حبیب ہیں کہا وہ کون ہیں کہا جی وہ بھی غلام ہیں پوچھا بسرا میں کون ہیں یہ حضرت خاجہ حسن بسری ہیں وہ بھی غلام ہیں اس نے سب لوگوں کے نام پوچھے اہل جزیرہ کے کون ہیں کہا جی یزید بن مہران ہیں تو الغرض آخر میں آ کر پوچھا کوفہ کے کون ہے تو کہا ابراہیم نخی ہیں اور وہ عرب ہیں یہ بات سن کر وہ خاموش ہوا کہنے لگا کہ میرے دل میں کچھ تھنڈ پڑ گئی ہے کہ عرب بھی جو ہیں وہ بھی تقوی و تحارت میں کچھ آگے آئیں گے لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے ان غلاموں نے فضل و کمال میں یہ شہرت حاصل کی ہے ایسا وقت آئے گا کہ پھر یہی لوگ برسر ممبر ہوں گے اور عرب سب ان کے ماتحت ہو جائیں گے تو اس پر انہوں نے امام زہری نے فرمایا کہ یہ جو فضل و کمال ہے یہ اللہ تبارک و تعالی وطن سے قومیت سے یا زبان سے نہیں عطا فرماتا یہ تو اللہ کریم کی عطا ہے جس کے کرم سے ہے جو دین کو تھام لیتا ہے اللہ پاک سے امام بنا دیتا ہے نسبت عشقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت جن کی ہوتی ہے آپ کا بہت شکریہ عرب صاحب قادری صاحب آپ کا یوسی صاحب آپ کا بھی شکریہ نازی کرنہ بہت مکسر وقفہ ہمارے ساتھ رہی ہے اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زیدب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زیدب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک و ہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا و بارک و سیدتنا خاطمہ نازی کرام کتاب الشفاة سے یہ نسخہ ہے قرآن حکیم جن کو کوئی بھولا ہوا ہو کچھ حصہ یاد تھا اس کے لئے سورة نمل کی آیت نمبر چھے روزانہ ایک ہزار مرتبہ پڑھ کر اگر قرآن پاک یاد کیا جائے تو بھولا ہوا قرآن پاک یاد ہو جاتا ہے شرط یہ اول و آخر کم از کم گیارہ گیارہ مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو عطا و ضرور پڑھیں سیدنا علی مرتضی شیر خدا فاتح خیبر رشاد فرماتے ہیں وہ علم بہت بے قدر و قیمت ہے جو زبان تک رہ جائے اور وہ علم بہت بلند مرتبہ ہے جو آزا و جوارے سے نمودار ہو آج کے دوزنامہ 92 میں سیدنا عطا بن عبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان پہ بڑا ضبطس مضمون ہے ناظرین اکرام اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لا محدود فاداری نصیب فرمائے اور اللہ کریم ان بزرگان دین کے تصدق میں یہ جو آفت اور مصیبت آئی اس کو دور فرمائے اللہ کریم پاکستان کی حفاظت فرمائے پاکستان کے رہنے والوں کی حفاظت فرمائے اور پاکستان کے اندرونی بیرونی دشمنوں کو تباہ و برباد فرمائے اللہ کریم ہم پہ کرم فضل رحم فرمائے اور ناظرین اکرام نعرے کے لیے تیار ہو جائیے تاکہ پھر ہم بلال باٹ سے منقبت سن سکیں پاکستان کا مطب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی بلال ہے تابیم رتبات بن رباہ کا ہے تابیم رتبات بن رباہ کا ہے اہل حق میں شہرات بن رباہ کا ہے اہل حق میں شہرات بن رباہ کا اسحاب مصطفیٰ کی بھی صحبت ملی انہیں اسحاب مصطفیٰ کی بھی صحبت ملی انہیں کیا دور تھا سنہ رات بن رباہ کا اور علم و عمل میں شرف و کرامت میں فرد تھے علم و عمل میں شرف و کرامت میں فرد تھے اخلاق بھی تھا آلات بن رباہ کا ساجد علوم دین پر ان کی تھی دسترس ساجد علوم دین پر ان کی تھی دسترس فیزان سب نے پایا تابیم رتبات بن رباہ کا ہے اہل حق میں شہرات بن رباہ کا اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا قسید وعلا آلہ و صحبہ و فارک و سلک